میں آپ کا مشکور ہوں کہ اس موزی ووا کی مجودگی میں بھی آپ ریلوے ہیڈکوارٹر میں تشریف لائے ہر ہفتے ہم میٹنگ کرتے ہیں آج ہم نے مزدوروں کی ایک دن کی تنخواہ اور افسروں کی تین دن کی تنخواہ پرائم منسٹر کے کرونا فنڈ میں پانچ کروڑ ایک لاکھ اور پچاسی زار رپیہ پرسوں ہم چیک دیں گے منڈے کو یہ ہم نے آپٹما سے جو دنیا کی پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ انڈسٹری ہے پانچ کروڑ ایک لاکھ اور پچاسی زار اور آپٹما سے ہم نے ایک لاکھ اور پچاسی زار زیادہ دی ہیں جو دنیا پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ انڈسٹری ہے جناب کمر جوید باجوہ صاحب نے ہمیں تین ہزار بیگج دی ہیں کھلیوں کے لیے کل ہم لاہور کے ایک ہزار انہوں نے کراچی کے لیے دی ہیں باجوہ صاحب نے ایک ہزار لاہور ایک ہزار پنڈی کل ہم گیارہ بجے صبح لاہور ریلوے سٹیشن پہ وہ کلیوں کو دیں گے اور کلیوں کا میں نے دو دفعہ کیس کیابنٹ میں اٹھایا ہے آپ میڈیا والے ان کی روز فلم دکھا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اور بارہ ہزار ہر کلی کو ملے گا ہم نے ان کو لسٹیں بھیجی ہیں اور ثانیہ نشتر سے بھی بات ہوئی ہے اور آپ یقین رکھیں کہ اگر شیخ رشید نے دو دفعہ کیابنٹ میں یہ بات اٹھائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات حل ہونی چاہیے اور انشاءاللہ تعالی یہ حل ہوگی انڈی ایم اے نے ہم کو ایک ہزار دس ہزار مارس دیئے ہیں ہم اور لے رہے ہیں تاکہ ہمارے جو مزدور ہیں ہماری ستتر ہزار لیبر ہے یعنی ایک لاکھ لوگ جو کام کرتے ہیں اور دو لاکھ ہمارے پاس ریٹائر ہیں پینشن پہ ہیں اور ہم نے اللہ کے فضل سے ہم عمران خان کے بھی مشکور ہیں اور حفیظ شیخ کے بھی کہ ہم نے کوئی تنخواہ کسی مزدور یا پینشن کی لیٹ نہیں ہوئی جی ہمارا آپریشن سارا بند ہے اس کے باوجود بھی کوئی ایسی مزدور کو تکلیف نہیں ہونے دی اس کے علاوہ کل ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تیس کوچس پہ مشتمل ہم اپنی ٹرین جو بڑے دنوں کی ہم نے تیار کی ہوئی ہے کل ہم چمن کے لیے روانہ کریں گے جب آپ صبح گیارہ بجے مہ آئیں گے تو یہ تیس کوچوں پہ مشتمل اس کا مطلب یہ ہے اس میں دو میڈیکل وینے بھی ہم لگا رہے ہیں تاکہ آئیسولیشن کے لیے جو لوگ اور یہ میری پہلے دن کی ان این ڈی ایم اے والوں سے درخواست تھی اور جو متلکہ لوگ ہیں کہ آپ چمن اور تفتان میں یہ ٹرینے لگائیں اور جو ہمارے زائرین آئیں اس کو یہاں آئیسولیشن میں رکھیں اور یہ ساری ایسی ٹرینے ہیں کچھ انہوں نے کہا ہے تو کچھ ایکانومی کی بھی پانچ شے لگا دیں گے سو تیس ٹرینوں کا بیڑا جو ہے وہ کل لاہور سے روانہ ہو جائے گا فرچمن اور ہماری خواہش ہے کہ اگر کسی جگہ ایسی امرجنسی کسی علاقے میں پیدا ہو ہمارے سات ساڑھے سات سو ریلویس سٹیشن ہیں ہم اس شہر یا اس گاؤں کے نزدیکی سٹیشن پر فوراً ایک میڈیکل کوچ جو ہے اس کی عبادی کے مطابق گاؤں یا علاقے کی روانہ کر سکتے ہیں اور یہ تیس ٹرینیں کن یہاں سے لاہور سے گیارہ بجے ہم روانہ کر دیں گے اور انشاءاللہ تعالی خاص طور پر کلیوں کا اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کو بھی کلیوں کی بڑی فکر ہے اور تمام چینل ان کی درد حال پیش کر رہے ہیں میں آپ کا مشکور ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان نے دنیا سیاست میں آئی ایم ایف کے لون کے التوا کے لیے قسطوں کے التوا کے لیے جو تاریخی کردار ادا کیا ہے وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا کیونکہ اگر پچاس ملکوں کی لسٹ بنتی تو پھر ہمارا نام اس میں نہ آتا جب یہ ستر غریب ملکوں کی لسٹ بنی ہے تو پاکستان کا بھی اس میں نام آگیا ہے اور اس کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے کہ انہوں نے پہلے دن ہی اس بات کو اٹھایا کہ غریب ملکوں پر آئی ایم ایف والے کوئی نظر سانی کریں اور مجھے امید ہے میں نے کیپنٹ میں عمران خان صاحب سے یہ درخواست کی تھی کہ علماء کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں صرف پانچ لوگ جائیں فاصلے سے پانچ سو لوگ بھی جا سکتے ہیں یا پچاس بھی جا سکتے ہیں ہماری بعض مسجدیں بہت بہت بڑی ہیں اور آج اخباروں نے فوٹویں لگا کے بہت اچھا کیا ہے جسے دیکھ کے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پچاس یا دو سو آدمیوں کا جمعہ یا تراوی فاصلے سے ہو سکتی ہے اور میں نے کل عمران خان صاحب کو تجویز دی ہے اور جو مانی بھی گئی ہے انشاءاللہ کہ ہم اپنے پانچوں مکتبوں کے اہل تشیہ کے سلویوں کے دیوبندیوں کے سنیوں کے بوریوں کے جو بھی لوگ ہیں ان کی عبادتگاہوں کو خصوصی ہمیں فنڈ دینے چاہیے کیونکہ رمضان کے مہینے میں جو امداد آتی ہے اس سے ان کے ادارے اور مدرسے چلتے ہیں اور یہ نہ ہو کہ بھئی یہاں دین کا کام متاثر ہو جائے انڈیا میں بھی تبلیغی جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے انڈیا میں بھی تبلیغی جماعت کے امیر پر مقدمہ درج ہوئے اور پاکستان میں بھی سازشی لوگ تبلیغی جماعت کو نشانہ بنا رہے ہیں یا ظاہرین کو نشانہ بنا رہے ہیں حالان یہ وائرس امریکہ جیسے موڈرن ملک میں بھی ڈھائی ڈھائی ہزار لوگ ایک ایک دن میں مار رہی ہے جو سیٹلائٹ کے ملک ہیں اور جو ہائیلی ہائی ٹیک کے ملک ہیں وہاں بھی اس کا کوئی تدارک نہیں ہو سکا ہمیں اتیار کرنی ہے کرنی چاہیے اور اگلے ہفتے سے رمضان مبارک شروع ہو رہا ہے ہم اللہ سے مدد مانگیں اللہ سے دعا کریں اور اللہ ہی ہے جو ہمیں اس موزی مرض سے نجات دلائے گا اللہ کے بغیر ایک دن کا بھی توڑا نہیں جا سکتا سو اللہ کی ہمیں ایک ببرکت مہینہ آ رہا ہے جس میں ہم نے عبادتیں کرنی اگر آپ نے ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب سیاست اور میں میں نے آپ کو پچھلے ہفتے کہا تھا کل بھی میں نے وزیر آزم صاحب سے درخواست کیا جی سارے میڈیا سے صلاح کریں انشاءاللہ پرسوں بھی میں میٹنگ کروں گا اور اس میں میں آپ کو مصبت خبر دوں گا کیونکہ میرا کام یہ نہیں ہے لیکن میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ میڈیا نے جس طرح کرونا میں اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں اور جس طرح قوم کو روشناس کرائے ہیں وہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ اگر ہماری تھوڑی بہت سردی جھڑپے ہیں تو یہ ختم ہونی چاہیے اور پاکستان کا میڈیا سب سے سٹرونگ میڈیا ہے اور محبت وطن میڈیا ہے اور ذمہ دار میڈیا ہے اور ساٹھ فیصد لوگوں نے کیونکہ میں اگر میرا تین چار کروڑ کا پروگرام ہوتا تھا پانچ کروڑ کا تو میں اب اندازہ کرتا ہوں کہ سات اور نو کروڑ تک چلا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ساٹھ فیصد لوگ گھروں میں زیادہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں ساٹھ فیصد یا پچاس فیصد لوگ گھروں میں اور کوئی کام نہیں ہے ٹی وی دیکھنے کے علاوہ اس لیے میں تمام میڈیا کی طرف سے وزیر آزم عمران خان کی طرف سے دوستی کا ہاتھ بٹاتا ہوں انشاءاللہ سمار کو میری ایک تفصیلی میٹنگ ہوگی اور اس میں اچھی خبریں ہوں گی اور میں نے آپ سے ارس کی ہے میری فوائش ہے کہ تمام علماء کو تمام مدرسوں کو اور ریلوے نے جتنی بڑی مزدوروں نے ایک دن کی تنخواہ دی ہے اور آپٹرما سے زیادہ پیسے ایک دن کی تنخواہ سے جو عمران خان کے فنڈ میں دی ہیں حفیظ خان حفیظ شیخ میرے چھوٹے بھائی ہیں میں کیس لڑ رہا ہوں مزدوروں کا تی لے کے تمام کنفرم ہوں گے اور میری فوائش ہے کہ ان کی تنخواہوں میں کیونکہ بہت بڑا بوران ہے اس کرونا نے سفید پوش آدمی کو غریب سے زیادہ دھچکہ دیا ہے غریب نے پھر بھی پڑوس سے لے کے یا غریب کی سڑک پہ بیٹھے غریب آدمی کی لوگوں نے خیال رکھا ہے لیکن سب سے زیادہ جو مارا گیا اور سفید پوش طبقہ چھوٹا دفاندار مار گیا ہے ویلڈر مارا گیا ہے مکینک مارا گیا ہے باربر مارا گیا ہے موچیز مارے گیا ہے شو میکرز مارے گئے ہیں سو ہمارا وہ جو میند کش طبقہ ہے وہ برائے راست متاثر ہوا ہے اور ہم نے حوصلے پر اس سے کام کرنا ہے اور ساری قوم کو ایک ہو کر اور نیک ہو کر اس پہ کام کرنا ہے اور خاص طور پر میں سندھ کے مراد علی شاہ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب یہ لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے قوم بھران میں کٹھی ہوتی ہیں قوموں پہ یہ فرض ہے کہ جب آفات آئیں جب سلاب آئیں جب زلزلیں آئیں تو وہ سیاست نہیں کرتے ہیں بلکہ ملجل کے اس مسئیبت کو بانٹتے ہیں میں آپ کا مشکور ہوں اور انشاءاللہ تعالی کل آپ کو گیارہ بجے جو ایک ہزار پیکٹ بھی ہیں اور کوئٹا کے لیے چمن کے لیے ٹرین کو بھی روانہ کریں گے دیکھیں یہ پہلے گولہ باری سندھ کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے تھی اب میں اس بات کو بڑھانا نہیں چاہتا میں ایک پولٹیکل ورکر ہوں اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں سب سے سینئر وزیر اور سینئر پولٹیکل ورکر ہوں میں ورکر کی اس یہ سے سمجھتا ہوں کہ اس پہ اس پہ ہمیں اس لڑائی کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے میں نے دم کیا تب ہی شباز شریف کل گرفتاری سے بچ گیا اور میں نے اس کو وہاں آپ کے ذریعے ہفتے کے دن میں لاہور میں اس کو پیغام دیا تھا ان کا کیا خیال تھا ان کا خیال تھا یا عمران خان کی حکومت معیشت کے ہاتھوں تباہ ہو جائے گی یا کرونوں کے ہاتھوں ختم ہو جائے گی اور یہ آئے آخری فلائٹ پکڑ کے لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ بیس مارچ کے بعد آئے گا یا بیس مارچ کے نزدیک آئے گا ایک نہیں دس مرتبہ کہا تھا اب وہ یہ سوچ کے آئے تھے کہ اگر سارا لوگ ڈاؤن ہو گیا کارخانے بند ہو گیا ایکسپورٹ ختم ہو گی آئی ایم ایف کی قسط آگئی اوپر سے ڈالر مہنگا ہو گیا تو یہ گورنمنٹ ویسے ہی اپنے تمام کام تمام ہو جائے گا اس کا یا وائرس پھیل گیا اللہ کا شکر ہے عمران خان کی سٹیٹیجی یہی تھی کہ وائرس اور لوگوں کی زندگی کے درمیان ایک راستہ نکالا جائے مجھے امید ہے کہ ہمارے ہاں اتنی تباہی نہیں ہوئی جتنی یورپ اور امریکہ میں ہوئی ہے لیکن ہمیں احتیاط بردنی ہیں ہر قسم کی تباہی کے لیے تیار رہنا ہے اگر تباہی بھی ہوئی اور اکانومی کو بھی آگے لے کے جلنا ہے اور میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ عمران خان نے جو یہ کام کیا ہے کہ آئی ایم ایف کی قسط کو آگے کیا ورنہ اس وقت ہم ڈیفارٹ ہو چکے ہوتے ہیں دیکھیں رپورٹ تو پہلے ہی آپ نے آئی پی پی کی آؤٹ ہو گئی ہے اس حکومت میں کوئی چیز تو چھپتی ہے نہیں آپ بڑے تیز ہیں سارے نمائندے ابھی میں نے آئی پی پی نہیں پڑی لیکن آپ کے پاس پہنچ گئی ہے عمران خان کو آپ کریڈٹ دیں کہ آئی پی پی کی رپورٹ ہو یا عمران خان کو آپ کریڈٹ دیں شوگر کی اور فلورنگ کی رپورٹ ہو یا اللہ آپ کا بھلا کرے یہ کرزے والوں کی رپورٹ ہو آپ یہ کریڈٹ دیں یہ عمران خان کے دور میں نکلی ہیں اور نہیں چھوڑے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور میں ہر ٹی وی چینل پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے ان چوروں کو عمران خان کے اس دور میں چھڑ گئے پھر ان کو کبھی کوئی نہیں پکڑ سکے گا فائنل رونگ کر کھیلے گا عمران خان اور یہ کریڈٹ عمران خان کو دیں کہ اس نے آئی پی پی کی رپورٹ جو ہے وہ بنائی ہے اس نے کرزہالوں کی بنائی ہے اور یہ کی پی ٹی کا مجھے نہیں بتا وہاں کیا مسئلہ ہے مجھے نہیں بتا ان سارے وزیروں کے خلاف کوئی بھی وزیر میرے سمیت نکلا اس کے خلاف کروائی ہوگی مجھے نہیں معلوم میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں عمران خان کی لیڈرشپ میں اور یہ چاروں رپورٹیں جو ہیں کی پی ٹی کا آپ نے سوال کیا مجھے پتا نہیں وہاں کیا ہوا ہے کیا مسئلہ وہاں کا لیکن تین رپورٹوں کا مجھے پتا ہے آئی پی پی کا انرجی کا میں ممبر ہوں اس میں میں بیٹھتا ہوں شوگر مل میں شوگر کے کیس میں میں ای سی سی کا ممبر ہوں بیٹھتا ہوں تیسری کمیٹی کا بھی میں ممبر ہوں میں بیٹھتا ہوں میں آپ کو یہ کمیٹمنٹ دے رہا ہوں اگر کوئی آدمی اس میں ملوث پایا گیا عمران خان نہیں چھوڑے گا اور یہ کریڈٹ اس کو دیں یہ رپورٹیں اس کے دور میں آئیں آپ کا سوال ہو گیا میں نے آپ کو اپنا تجزیہ پیش کیا تھا کہ اگر پچیس کو نہ آئی تو تیس کو آ جائے گی اب روپ تو نہیں سکتی اتنا بڑا پھٹا ہے اتنا بڑا آپ نے ایشو پیدا کیا ہوا ہے اور اتنا بڑا دیکھیں شوگر کی شوگر دنیا میں سستی ہے پاکستان میں مہنگی ہے آٹا دنیا میں مہنگی ہے پاکستان میں سستا ہے یہ کیس میں نے فلور مل سے شروع کیا تھا کہ گنم ایکسپورٹ نہ ہو چینی تو بات میں نکلائی اندر سے دیکھیں میں تو پہلے آپ کو بتاتا رہا کہ نہیں ایکسپورٹ ہونا چاہیے آٹا ایسی سی میں بھی کہا نہیں ہونا چاہیے کیابنٹ میں بھی کہا اب جنہوں نے کیا ہے وہ بھکتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ پنجاب میں یہ نزلہ کس پہ گزرے گا سبسیڈی ہم نے نہیں دی اسد نے دیکھیں مجھے نہیں پتا اسد عمر نے سبسیڈی نہیں دی میں وہاں خلاف تھا اس کے فیصلہ سبسیڈی کا پنجاب میں ہوا ہے اور یہ فرنزک رپورٹ کا آپ کو انتظار کرنا ہو ہم نے آج لیٹر لکھا ہے کہ ہم پچیس کو بھی چلانے کے لیے تیار ہیں پہلی کو بھی چلانے کے لیے تیار ہیں اٹھائیس ٹرینیں چلائیں گے باقی پندرمہ روزے کے بعد چلائیں گے کیونکہ ابھی لاکڈاؤن ہے اگر لاکڈاؤن نہیں کھلتا تو لوگ سٹیشنوں پہ کیسے آئیں گے فریڈ ٹرینیں چل رہی ہیں فریڈ ٹرینوں میں ہمیں ظاہر ہے کہ ساری دنیا بند ہے نہ کولا باہر سے آ رہا ہے نہ کنٹینر آ رہا ہے نہ مال ایکسپورٹ ہو رہا ہے نہ امپورٹ ہو رہا ہے سو ریلوے کے لیے بہت بڑا امتحان ہے اس سے نکلیں گے انشاءاللہ لاسٹ تھری کوسٹن وفاقی حکومت میری ہے میں حفاقی حکومت کا اس میں ہم کمی لائیں گے ہمیں پتہ کم لانی ہے یہ میں سینئر وزیر ہوں آٹھویں دفعہ وزیر بناوں مجھے پتہ کم کیا کام کرنا ہے یہ مجھ سے بڑا سوال پوچھ رہے ہیں میں اتنا بولا نہیں ہوں شکر ہے خدا کا یہ پاکستان کرکستان تاجکستان ترکمنستان ایون ہندوستان اور یہاں اتنی تیزی سے نہیں پھیلا اگر خدا نہ خاصتہ یہاں یورپ اور امریکہ ویسا حال ہو جاتا پھر تو ہم لگے ہی گئے تھے میں نے جتنی بات کہا نہیں تھی اس سوال کو اسی پہ رہنے دیں میں آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں یار یہ میں چاہتا نہیں ہو کہ آپ ایسے سوالات کریں آپ مجھ پہ چھوڑ دیں پینک نہیں کریئٹ ہونا چاہیے کام ہونا چاہیے آپ کا ہو گیا سوال دیکھیں ہماری کوشش ہے پینشن حکومت لے لے جب تک وہ نہیں لے رہی ہمیں سبسیڈی تو دے گی سیکنڈ لاسٹ کوسٹن آپ کا ہو گیا ایک ارب رپیہ ہفتے کا نقصان ہے ہمیں پانچ ارب رپیہ مہینے کا نقصان ہے ہمارا سارا فریڈ بند ہے اور ہماری فریڈ بہت معمولی چل رہا ہے چار پانچ چھے ٹرینے چل رہی ہیں پندرہ کی جگہ اور پسنجر ٹوٹل کلوز ہے آج ہم نے خط لکھا بورڈ میں فیصلہ کیا ہے کہ آپ یا پچیس کو چلائیں یا پہلی کو چلائیں کل ہم یارہ بجے تفتان کی ٹرین چلائیں گے اچھا سیکنڈ دو لاسٹ کوسٹن بس آپ کا ہو گیا میں سلیکے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ آئی پی پی کی رپورٹ عمران خان نے نکلوائی ہے اور جو جو وزیر جس جس رپورٹ میں ملوث پڑے گا اس کو فقی دی جائے گی عمران خان کے دور میں اگر فقی نہیں ملے گی اس وزیر کو تو کب ملے گی لاسٹ کوسٹن چھوٹا سوال کریں نا دیکھیں عمران خان جنگیر خان پی ٹی آئی کا ایک اہم آدمی تھا اب وہ کہاں ہیں میری اس سے ملاقات نہیں ہیں یہ فیکٹ ہے کہ وہ تحریک انصاف میں اس کی بڑی خدمات ہیں لیکن چینی کا جو مسئلہ ہے وہ ایک آسان مسئلہ نہیں اب رہ گیا یہ شوگر مل والے ہم عیوب خان نے مجھے بلایا نائنٹین سکسٹی ایڈ کو اس نے کہا تو مجھے چینی چور کہتا ہے باہر میں نے عیوب خان کو حالانکہ وہ کمیشنل مجھے لے کے گیا میں نے کہا ساری دنیا تمہیں چینی چور کہتی ہے سارا راول پنڈی کہتا ہے اس نے کہا لے جاؤ اس کو باہر یہ بڑا سٹوڈنٹ ڈیڈر بنتا پھرتا ہے سو چینی ایک ایشو ہے جنگیر ترین پی ٹی آئی کا اہم ممبر تھا اگر عمران خان جنگیر ترین سے فاصلہ کر سکتا ہے تو دوسرے وزیروں سے بھی کر سکتا ہے جو جنگیر ترین سے کم اہم ہیں اگر جنگیر ترین سے عمران خان فاصلہ کر سکتا ہے جو اس کے بہت ہی قریبی اور بنیادی دوستوں میں سے تھا تو پھر یہ وزیر تو ٹیکنو کریٹ وزیر ہیں یہ تو ہلکی پھلکی موسیقی ہے اس کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی سے کوئی تنگ نہیں آتا سیاست میں آ کے یہ سیاست ایسی چیز ہے ایک الیکشن کے بعد دوسرے الیکشن کی تیاری کرتا ہے دیکھیں رپورٹیں عمران خان کا یہ منشور تھا کہ یہ سارے لوگ مافیہز جو ہیں انس کو نکیل ڈالے گا قانون سے شکنجے میں لائے گا عمران خان نے ساری رپورٹیں جو ہیں جو مافیہز تھے اس کو گھیرے میں لارہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب لوگ چیز رہے ہیں جو مافیہ کے ترجمان تھے لاست کوئی نیپ نے گٹ جوڑ نہیں کیا ہوا ہے اگر ہم نے بھی یہاں رہنا ہے اور جو کچھ معاملات ہیں شباز شریف کے خلاف انتہائی سیریس کیس ہیں حمزہ شباز کے خلاف انتہائی سیریس کیس ہیں یہ شکر کریں کرونا وائرس اس کی عمر بھی زیادہ ہے اور وہ کینسر بھی اللہ معافی دے اللہ اس کو صحت دے اور کرونا کی وجہ سے وہ بچا پھر ہے برنا اب وہ سوچ رہا ہوگا میں لندن کیسے جاؤں لندن جائے گا یہ اندر جائے گا یہ وقت فیصلہ کرے گا